اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شازی و رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کل باگے جنہ کراچی کے اندر تحریک لبک پاکستان کے پلیٹ فارم سے تعایدار ختم نبوت کارفرس منقض کی گئی گولڈن جبلی کے حوالے سے کادیانیوں کو کافر کرا دی ہوئے پچاس سال گزر گئے ہیں جس پر تحریک لبک پاکستان خوشی کا اظہار کیا ہے آپ یہاں سکرین پر مناظر دیکھیں یہ کانفرنس تعایدار ختم نبوت جو کہ باگے جنہ کے اندر منقض کی گئی تھی یہ اس کا ویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی قصیت اداد میں اس شاکان رسول نے اس میں شرکت کی ہے اور ہمارے لئے یہ اعزاز کم نہیں ہے کہ حضور اقرب نور منجسل صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عالم ہم نے بلند کیا ہوا ہے اور جید علماء اقرام نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے بلخصوص مفتی آزم پاکستان مفتی ملیب رحمان صاحب وہ اس کانفرنس میں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف علائے اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چاہے وہ علالت کی حالت میں ہو کمزوری کی حالت میں ہو چاہے بڑاپے میں چلے گئے ہوں لیکن جب یہ ختم نبوت کی بات آتی ہے وہ میدان میں ہوتے ہیں اور ہم کراچی والوں کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کے جذبوں کو سلام کرتے ہیں کہ یہی وہ باغ جناہ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا بارش کا انہوں نے اس پانی کو ختم کیا یہاں پر پندال سجایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمیشہ ختم نبوت کے معاملے میں میدان میں رہیں گے اور حضور کی نموز پر پہرہ دیتے رہیں گے